اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج چار جولائی سن دو ہزار تئیس ہے اور یہ آپ کے سامنے لال آلو ایکس ایکس اور ساتھ میں سینٹا بھی پڑا ہوا ہے جو آج فروخت ہوا ہے یہ سات ہزار تین سو روپے میں فروخت ہوا ہے جو سینٹا ہے وہ سات ہزار روپے میں یہ والا فروخت ہوا ہے تو آج یہ تیرہتر سو روپے میں فروخت ہوا ہے یہ جالی جو فروخت ہوئی ہے آج بتیسو روپے میں فروخت ہوئی ہے یہ گرم جالی ہے جب سوالوں کے لئے اچھا ہے یہ مال سارا نکل چکا ہے اور اس کا وزن بھائی پوچھتے ہیں اکثر یہ پینتالی سے پچاس کلو تک ہوگا ہو اکثر نکلتا ہے ایک دو کلو کمی ہوتے ہیں اکثر یہ پرانے مال پڑے ہوئے ہیں جو فڑیوں نے لی ہوئے تھے یہ گولہ ہے اور اس کی چانٹی کرنے کے بعد اس کو جالی میں ڈال لیا گیا ہے اور آج جو جالی فروخت کی ہے بتیسو روپے میں بھی یہ جو سامنے پڑی ہوئی ہے اور سینٹا جو اچھا آپ کو بتایا بھی ہے وہ سات ہزار روپے میں فروخت ہوا ہے ایکسٹریکس سرڑے سات اور سات ہزار تین سو اور جو ٹکوالا یعنی سکیپ مال سوا وہ بھی سات ہزار روپے تک فروخت ہوا ہے آج بھی مارکٹ تیز سی مال کم تھا جس کی وجہ سے مارکٹ تیز سی گاک کا بھی رش ہے جس کی وجہ سے مال تھوڑا سا آج دوسرا تیسرا دن ہے کہ مال زیادہ تیز بکرا ہے کیونکہ مال کم ہونے کی وجہ سے تیز ہے اور آج جو نیا علو ہے وہ بھی سینٹالیس آٹالیس سو روپے تک فروخت ہوا ہے مانسیرہ ہے اور ساتھ میں جو سواد کے علو ہیں وہ بھی سواد کے علو دو ہزار اکیس سو چوبیس سو پچیس سو مختلف ریٹوں میں فروخت ہوا ہے آج جو یہ شاپر فروخت ہوا ہے یہ تقریباً ساڑھے تین سو سے لے کر چھار سو روپے تک یہ پھنڈی کے لیے ہیں سنیں اور یہ جو ہیں یہ دو سو چالیس روپے میں فروخت ہوا ہے آج جو پشاور میں ٹاماتر تھے آج زیادہ تھے اور اٹھا لیے گئے ہیں اور ابھی اس کو اس کریٹ میں ڈالے جا رہے ہیں یہ کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنے کے لیے ابھی یہ ٹاماتر لے جا رہے ہیں یہ چار سو ساڑھے تین سو سے لے کر چار سو اور وہ والے جو تھے یہ دی جو رکھا دی جو رکھا وہ ڈائی سو روپے تک فروخت ہوا ہے یہ شیٹ کے اندر کے مناظر ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے سارا مال اٹھا لیا گیا ہے اور مال تیز ہونے کے باوجود بھی گاپ کی جب ڈیمانڈ ہوتی ہے اور جب مال اٹھایا جاتا ہے تو یہ پھر مہنگی اور سستے کو نہیں دیکھا جاتا ہے اور بگ جاتا ہے اور جب مال زیادہ ہو اور ڈیمانڈ نہ ہو تو وہ سستہ بھی ہو تو نہیں اٹھایا جاتا اور باہر جتنا اور نیا آلو تھا وہ بھی پاڑا چھنار کا اٹھا لیا گیا یہ سارا مال یہاں سے اٹھا لیا گیا اسلام علیکم پیاس کے سیکشن میں ہیں اور یہ جو آج بولی ہو چکی ہے یہ بائیس سو روپے تک یہ پچاس کلو والا توڑا جو ہے یہ فروخت ہوا ہے اس میں سوات کے پیاز ہیں یہ زیادہ تر پچاس کلو ہوتے ہیں بائیس سو روپے میں فروخت ہوا ہیں اس کے علاوہ جو جالی ہے آپ کو ریڈز بتاتے جائیں کہ یہ جو آج بولی فروخت ہوئی ہے یہ پینتیس سو روپے میں فروخت ہوئی ہے جو اس کا وزن بھی سو کلو کے لگ بگ ہوتا ہے اور یہ جو ادھر آپ سامنے یہ دے سکتے ہیں جالی جو کم سے کم وزن والی ہے پندرہ کلو والی پندرہ سے اٹھارہ کلو والی وہ آج جو فروخت ہوئی ہے وہ چار سو سے لے کر پانچ سو روپے تک فروخت ہوا ہے بیس کلو والی جو جالی ہے وہ آج چھ سو ساڑھے چھ سو روپے تک فروخت ہوا ہے اس کے علاوہ جو چالیس کلو والی جو جالی ہے وہ آج جو فروخت ہوا ہے چودہ سو سے لے کر پندرہ سو روپے تک فروخت ہوا ہے یہ تھی پشاور سبزی منڈی کی پیاس کے صورتحال چھوٹی سی شارٹ سی ویڈیو ہے پر آپ کو ریٹس اور وزن کے حساب سے بتایا گیا ہے اس میں یہ وزن اور ریٹس کے حساب سے فرغت ہوئے ہیں سفید توڑا جو ہے یہ جو فرغت ہوئے ہیں یہ بائیس سو روپے تک فرغت ہوئے ہیں یہ تھی ساری پشاور سبزی منڈی میں پیاس کے صورتحال چھوٹی سی شارٹ سی ویڈیو تھی شارٹ سی ٹامٹر کی بھی ویڈیو ہے اور ایک چھوٹی سی ویڈیو اس کے حوالے سے بھی ہے آلو کے اور لوڈنگ بلکل نہیں ہے لوڈنگ کا سلسلہ فی الحال بند ہے غانستان مال نہیں جا رہا آپ کو کل کہا تھا کہ آپ کو لوڈنگ کے بارے میں بتایا جائے گا لوڈنگ ابھی بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ہے کسی نے مال خریدہ ہو اور لوڈنگ کا کوئی سلسلہ شروع ہو یہ تھی پیاز کے صورتحال پیاز آلو سے زیادہ آئے ہوئے یہ تھی پشاور سبزی منڈی کی صورتحال انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ